بسم اللہ الرحمن الرحیم تسکنہو ارزقا توان و تمت آہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سہب الزمان ادر اکنام ولا تول اکنام بحق جدت کا سیدہ بی بی جی عزت ملک سلوات خلو اللہم اے بی بی مہتاج سلوات نہیں لے کے سلوات جتنے بیٹھے ہو بات جماعت سلوات پڑھو اپنے اپنے ترائیدی مجلس ازادی روحانیتی خطر بھی ملکے بوازی بلندن سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا او کشف الگر بے آنو و جہلو حسین اکشف کربی و کربل مومنی بے حقے آنو و جہلو حسین 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 آنو آنو اکار آنو 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 اولادنہ منگدہ رزادہ بابا دے منگدہ یو کو جامو موق لے کر انا سی خاندے میں راج کے تڑپنا امید قتال دی اید نصیب نہ ہوئی ہے وہ میں زردہ لدنہ منگدہ رزادہ بابا دے منگدہ یو کو جامو موق لے کر انا سی خاندے میں راج کے تڑپنا چلو تُساں رو پہو ایک وین میں بیعہ پڑھنے دی میں اونکہ دی دی ہے وہ مجلس پڑھ دا تے جائے اوکھی کا اید نپائی او چوڑا سال تے ارسے وے چلو نہیں رات آرام دیا روانا لے گالی ہر وے دیئے جگرد خون تھی ختم گیا تیازال مجھائے رکھوائی جگرد خون تھی ختم گیا ہے وہ پترہین اوہ مزدور آلاش اٹھا بسم اللہ میں لکھ دفعہ کھاں میں تو توارے باس تکھڑا پڑھنا بسم اللہ کرنا میں ہوں قیدی دی ہے وہ مجلس پڑھدار دے جائیں آنکھیں قید دنی بھائی چوڑا سال دے ارشے وچو نہیں رات آرام جو نہیں روانا تا توہے کرکوت کر جی بابا میں نوکرہ جوڑا مرحبانو کارا بابا اوچھے میں جگرد خان تھی ختم گیا تیازال مزیر خوا ایئے اوچھے دیو تن دیو نوی ہے وہ پتر حیل او مذبور آلاش اٹھا اولا تو اسلامت رکھے تو سمیشہ باد رو بزرگن ازادارن او دن زہد اباسکت فولا پڑھ جتاں بھا بل دیئے جا اوہ جل دیئے مطمی ازادارو کربلاج بھا گتا ہی بلیئے سیکھ کہیں ہاں تھی لگیا دوستان جو بیٹھے ہی صافتے ہوئے گھاری چھوڑے ہوئے کم کاری چھوڑے ہوئے تھی ترین خاطر ہے جو بھین تے بھیران کو ان کے موقان دے ہوں چلو میں والا پڑھے نہ میں اونکہ دیدی مجلس پڑھتا دے جائیں آنکھیں قید نبھائی اوہ چوڑے سال دے ارسے وچھو نہیں رات آرام دیائی ادبیاں جند جگردہ خون تھی ختم گیا تے آجال مجیر کھوائی اوہ جے دیو تان دے اونوی ہے وہ پتر ہے مجدور آلاشی اٹھا مولا تو کس رامت رکھے تو سمیشہ باد رو دل چاندے بے اسے امام دی فضیلت ہی جملہ پڑھنا چاہا پہلے فضیلت رسا تیری اللہ آتا کی تھی مامون بیٹھے تخت تے ادب بیٹھے تالکانی کوئی اپنی زندگی دے حال سو توجہی نسین کوئی اپنی زندگی دا ادب مامون میری زندگی دے حال دہیر سارے آنکھیں تمہیں تے کوئی اپنے ایک سفر نمہ سناوا دیڑے بولن عبادت سمجھ دے اوہ میری نام گولے سو آنکھیں تمہیں تے کوئی اپنے ایک سفر نمہ سناوا مامون آتے سناوا ادب مامون ہکنی میں تے حسن ڈھیر سارے بندے ایک بیڑی تے سوار تھی گئے ڈھیر سارے بندے بیڑی تے بیڑی سمجھ دے ہونا سہیں سوار تھی گئے ہیں بیڑی دریاج ٹور پئی بیڑی دریاج ٹھہل پئی ادھے سفر کرندے کرندے جدن اصن دریادے درمیان اچھ پہنچے ہیں پانی دی ای ہو جہیں لہ رہیے پانی چائے بیڑی ترٹیے تھے پھالے پھالے تھی گئی بیڑی ترٹی تے پھالے ادھے سارے بندے بڑھ گئے تے سارے مر گئے ادھے ہک میں بچوں تے ہک پھٹا بچا ادھے ترہی دی تے ترہی راتی میں مسلسل اسے پھٹے تے سفر کرندہ رہی ہیں یہ ادھے میرا دل کرندہ ہی جو میں اپنے آپ کو بڑھا دے ہوا جو میں بچ دا تھا نا باقی ہوئے سارے مر گئے ہیں بچ دا میوینا ادھے میں اپنے دل تصویع علی ویرد شروع کی تے پانی دی ہو جہیں لہ رہی پانی میں کچھ آیا دریاد نجھے کنارے تے پہنچا بسم اللہ بسم اللہ بذرگو پانی میں کچھ آئے دریاد نجھے کنارے تے پہنچا ادھے میں اس باری تعالیٰ دا شکریہ دا کی تے کریم ربا شروع کی تے ادھے جڑن میں جنگل دے درمیانے چھ پہنچا میں ڈٹھے ایک خوبصورت پرندہ ہی او ایڈہ خوبصورت ہی میں دے دیکھن دی کشش و تھی ہے بھئی میں دیکھا تھا سعی جو علی دے خالق نے ایک سوڑا کتنا بڑا آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں دیکھا تھا سعی جو علی دے خالق نے ایک سوڑا کتنا بڑا ہے ادھے میں اس پرندے دے قریب گیاں پرندہ اڈی کے اگلے درخت دے وانی بیٹھا ہے میں اگلے درخت دے بذرگو قریب گیاں پرندہ اڈی کے اگلے درخت دے وانی بیٹھا ہے آدھے پرندہ اڑ دا گئے میں پیچھو ٹور دا گیاں آدھے جنر میں جنگل دے این سن ترج پہنچاں میرے دل اس خوف پیدا ہوئے تالکانی سفر دا تو کرے دا ویندہ ہے ہو سکتے میں تے متن دکوں کوئی جنگل دا جانور تکلیف چا پہنچاوے آدھے میں سجے دا ہی ویندہ میں ٹور دا ہی ویندہ آدھے جنر میں جنگل دے این سن ترج پہنچاں میرے کنات تسبیع خدا دی آواز آئیے بسم اللہ میرے کنات تسبیع خدا دی آدھے میرے کنات تسبیع خدا دی آواز آئیے میں پرندے کو چھوڑ دیتے میں اُنہ ہین دے ترپیان جنتے تسبیع خدا دی آواز پہنچاں میں اپنے آپ کو حاکم جندگی بچا پرندے کو چھوڑ انہ ہی وین جنتھ وشو ہے آدھے میں اس غار دے قریب پہنچاں جتو تسبیح خدا دی آواز پہ آنا یقا نتیجہ ایو Co خوبصورات اے بندہ ایتھو علی علی نا کرے میں پینا نا چھوڑے ماہ ادھے میں اس غارد قریب پہنچا ادھے میں اسے غارد قریب پہنچا میں نٹھے ہک نورانی چہرے بندہ یا تسویب ایک س General ادھے میں اس غارد قریب پہنچا اسے نورانی چہرے بندے میرو دٹھے میرے پاس رہے کیا دے تالکانی اگر تُو بکھا ہوئے تا میں تے کو کھانا کھواما بسم اللہ بسم اللہ مل کے مل کے حیدری بسم اللہ اللہ تیرے بھائی تے درجات بلند اگر تُو بکھا ہوئے تا میں تے کو کھانا کھواما آدھے میں پریشان تھی گیا پھر اے پتہ میرا ناکی میں جان دائی آدھے میں پریشان تھی ہاں پھر تُو سے نورانی چہریہ لے بندے میرے پاس رہے آدھے تالکانی تُو تا فقط ناکو کھڑا سوچین ہے میں اے دے ساما کھڑن گھر اٹھو رہے یار جو کو بولن دی آدھا تے ہو تا مولے بولن آمین لار تُو تا فقط ناکو کھڑا سوچین ہے میں اے دے ساما جو کھڑن گھر اٹھو رہے کھڑن بیڑی تے سوار تھے کتنے نی پھٹے تے سفر کریں دا رہے پڑھا کیا ہی تے دریاد روجھے کنارے تے آئیں پریشانی وضع دی گئی آدھے معمون میں اے بندے کو آکے میں بکھا ہاں تے میں کھانا کھانا چاہنا میں بکھا ہاں میں کھانا کھانا چاہنا آدھے معمون میں سمجھے کہیں بندے کو بھیجے سی کھار حقوط پیسے دے سی بازار بھیجے سی سودہ صلب خرید کرے سی پکوے سی تے وقت منگوے سی آدھے میڑے ذہنچ اے ہی کھائیں کو بھیجے سی سودہ صلب گھن کے گھر لنگر پکوا کے وقت میڑے بھیجوے سی آدھے اس سے نورانی چہرے آلے پتے آسمان آلے پاسا ڈٹھے اندھے لب متحرک تھے یہ آسمان تو کھانے دے تاستلام نے شروع ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ ملکے ہے گری بسم اللہ میربانی میربانی صحیح میربان کھانے دے تاستلام نے آدھے او کھانا جیڑا آج تک معرفت بھائی میں کھا دھا تا دور دگا لے اٹھائی نہا آدھے میں کھانا کھا دے میں مشروع پیتے میں اس بندے دا شکریہ دا آپ دے خدا میں بکا ہم تین جنگل دے دامانی چھ میں کو کھانا کھاوے تیری بہو ہمڈی مہربان آدھے میں اپنے دل یہ تو سوچے بھائی بندے دے کو گزارش کر رہا ریکویسٹ کر رہا درخواست کر رہا بھائی میں کو سواری دے وے چاچہ سائیں تین میں گھر بنیا اے آدھے میں اپنے آپ کو آکھم جو ہی کو گزارش کر رہا آکھا نہیں سچیندہ بیٹھا جو ہی کو آکھا وات تس سے نورانی چہرے علے بندے میرے پاس رہی تھے میرے پاس رہے کیا دے تالکانی اگر تُو پریشان ہوئے تب میں تے کو وطن پہنچا ما بسم اللہ اگر تُو پریشان ہوئے تب میں تے کو وطن پہنچا ما آدھے میں تا وطن کی تے سکڑا ودا ہمنا منجو دریاد ہی مار جھلی ودا ہمنا آدھے میں سمجھے کوئی اٹھ منگوے سی کوئی ہاتھی منگوے سی کوئی گھوڑا کوئی خچار اس ٹام دیا ہے سواری ہان اٹھ گھوڑا ہاتھی تے خچار کوئی اٹھ منگوی سی گھوڑا منگوی سی ہاتھی منگوی سی میں کوئی دیسی تے وط میں کھار ویسا آدھے تالکانی مامون ہک ویلا تو میں کوئی روٹی آلاہ نہیں بھولتا مامون آدھے تھے کوکی میں بھولے تو جو بھک خواہوے تے کوئی روٹی آلاہ بیلا ہی بھولتے آدھے ہک ویلا تو میں کوئی روٹی اللہ نہیں بھولتا مامون آدھے کیڑا آدھے اس سے نورانی چہرے آلے بندے آسمان آلے پاس ریٹھا ہے ایک بادل پیا غزرتا ہائی بادل دو فقط نتھا ہے بولا نہیں فقط نتھا ہے بادل اندھے قریب ہے بادل اللہ کو اگل کی تھی ہے بادل اللہ کو اندھی زبان جواب نتھا ہے اوہ تو پچھے اس دو کتھا پیا ویند ہے ہوا کھے میں نجام پیا ویند ہے ہوا کھے لگا ویند ہے ہوا کھے میں مدینے پیا ویند ہے ہوا کھے لگا بھائی تریچھا بادل گزرتا پیا ہے ہوا کھے میں ٹالکال پیا ویند ہے ہوا کھے دیو کی تینی سرکاری لگی ہو یہ ویدتا تو ہوئے پئے میڈا ہیک مہمانیں اون کو تو چاہی ویسے بسم اللہ میر بانی ملکے ملکے حیدری میڈا ہیک مہمانیں اون کو چاہی ویسے ادھے مامون اسے نورانی چہرے علی بندے مولا گواہے ممبر پاک تھے کھڑا ذریعہ امام حسین علیہ السلام جندہ عقید ہے جندہ عقید کو زنگ لگا ود ہے اندھے ٹھیکے دار میں نہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام اس جملے تھے پتہ نہیں میں کوئی کتنے مومنین دعا کیتے ہیں کتنے انعام دیتے ہیں انعام تو ساں پڑے کول رکھا ہے دعا دی ضرورت ہے ادھے مامون اسے نورانی چہرے علی بندے بادل دوئی میں اکھڑی ٹی ایس اکھڑے کیا دے ہو سکتے مطا پڑی نوکری تناز پیا کریں گرجے پیاں بجلیاں پیاں ماریں اگر مینا مہمان پریشان تھی میں نوکری تو ہٹا چھوڑے ساں بسم اللہ بسم اللہ اگر مینا مہمان پریشان تھی میں نوکری تو ہٹا چھوڑے ساں آدھے میں بادلتے سوار تھی گیاں آخری جملہ جملہ مسابدہ ممبر کیبلہ دے ہوا ہے میں بادلتے سوار تھی گیاں آدھے میرے دل دی کا ششوت دی بھئی میں جو ونیاں گھر تے میں کہیں کوہ کھاں جو میں جنت تک کھانا ہی کھا دے تے میں بادلتے سوار تھی تے اگلا میرے کھل پوچھے جاں تے کو کھانا کھوایا ہا تے بادلتے سوار کیتا ہی اندھے نا دا پتا ہی اندھے نا دا میں جو تھا مجلس تے آیا میں کو بھائی جان فون کی تے لالا مجلس پڑھنی ہے سولہ ربی الاول تے تیرہا خطوبر میں آگئی تے میں لگا ہوا گیا گھر میں کوکن جی کتا ہنگیاں میں کہ سید پور انہا کہ جی کہندے کھل پڑھی فون تے گال تھائی بانی دے نا دا پتا نہیں اگسے یار تیری ذاکری دی کمال تیری دعوت گھنن دی کمال بھی پڑھی آئیں لنگری کھائیں نیازی مل گئیں نہیں تے کم ارس کامو بانی دے نا دا پوچھے ہا مطمئن والا اگو مجلس سے بیٹھا ہوئے اندھے نا چاہونا کوئے ہا میں کہی یار پوچھا میں نہیں ایادے میرے دل دی کشش ود دی پی میں بکا ہموں میں کو کھانا کھوا ہے میں پیاسا ہموں میں کو پانی پلے میں کہا اب دے خدا میں بکا ہمتے ہمیں کو کھانا کھوا ہے میں پیاسا ہمتے ہمیں کو پانی پلے سوار ہی اوڈی تھی ہی جڑی آج تک نہ میں دی تھی ہی تھی نہ میں سوار تھی ہم اب دے خدا اپنا تاروخ تک رات تو کونے میرے پاس دے کیا دل تالکانی پریشان نہ تھی یہ کھانا کھوا ون ساڈی برا سا تے بکے کو پانی پلے ون بھی ساڈی برا سا تے کہیں کو راہ بھلا و دعوے ان کو راہ دے سامن بھی سادہ بھرسائے آدھے پریشان نہیں تھی میرے دیکھ باب الحوائی جی ماموسیٰ قاظم علیہ السلام آئے بسم اللہ باب الحوائی جی ماموسیٰ قاظم علیہ السلام آئے سید پر آ لے ہو یڑا جنگل دے دامن اچکاہیں کو بکھا تے تسہ تے پیاسا دے کے پرداش نہن کریں دے میں توہ دیتے سوال کریں ان دی اولاد پہاڑیں چھو رل رل کے مار گئی اتنے میں پڑھنا ہاں ان دی اولاد پہاڑیں چھو رل رل کے مار گئی یا دھیر سار میرے سامنے بزرگ بیٹھے کہیں دا اللہ نہ کرے اللہ دی تقدیر دا دیئے ٹور ونیے اگر پوتر مر ونیے تخاندان آلے آدھے ان دی قبر پیود نال بڑھے اگر دھی مر ونیے تا دینی دی قبر مہنن لبڑھے میں توہ دے تھے ان سوال کریں ستتری اولاد ہیں میرے شہن شادیاں نہ کہیں دی قبر مہننن لے نہ کہیں دی قبر پیود نال نہ کہیں بھیڑ دی قبر بھیڑ دی نال نہ کہیں بھیڑ دی قبر بھیڑ دی نال میں بسم اللہ کروں دروغہ روایت کریں دے چوڑن سال دے اٹھ سے اچھ نہ ہی غریب کل کوئی آئے نہ ہی کہیں کوئی سر لے آج میں کوئی ایمیں معلوم تین دے ایک کوئی کہیں وچھڑے ہوئے سجن دے انتظار بسم اللہ آج گلی دے کونے چون ایک بندے دا غزور تھے اندے نان دے حق الماری آئیو بس کلانی بغداد تا کہتی سر لے ایو بادے میں سجھ دیتھے میں کھ بھی دیتھے میں جانا رہا تو کوئی نہیں ایو بادے میں قدم چاہتا ہے آج میں دے کان نہ ہوئے نام غریب دیدو جی حقل نہ سنا آج میں قدم چاہتا ہے میڈے کانتے آواز ہے یہ ایوب مدینہ دا غریب سر ایو اللہ مرحبا 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 مدینہ دا غریب سر ہیک واری والا ایوب آدھے میں واپس والا میں لٹھے ایک قیدی اُتے سفید چاہ دارے گوشت کھا گئی رضا دے باب دا سلا خان ہڈی اندھا دھانچہ باقی ہے ایوب آدھے میں جی بچھات مرے میں کی قیدی کوشش منگنا چاہنا ہے فرمین دن میں منگنا لانا میں لکھان دا داتا ہاں سڈا تے کوئی وجہ توئے تیرے کل ہک گل پوچھو ادھے پوچھ پوچھ دائیوں کو جان کلا مدینہ گی یہاں اللہ مال تڑ پہ ادھے کہدی تو مدینہ کو جان دے سیدہ دے جی میں میں جان دا ہی میں زمانے تے کوئی نہیں جان کہدی آنکھیں تے میں تے کوئی دکھی کہا نہیں سنا رضا دا باب دے سنا ادھے کہدی میں ہم ایک غریب پیو مادہ فرد میرا پیو ہی مکروز میرا پیو گھن گیا بازار بسم اللہ جتنا قیمت میں رفیو منگ دہا اتنا نہیں مل دی کہدی شام کو سپیو تے پتر بے آس تھی کہ گھر پے آن دیا سے امام کو کھڑا دے کہدی جان دا اسے مدینہ دا امامیں جن دا نامو ساکازے میں چہرے چے نقاوہی گھوڑے تے سوار ہیں میرے بابے کو اکھا نے اے جی بچے کوئی ویچھر دے کابل ہو دے میرے بابے اکھا جن دا کرزہ ریمنے او دروازے تے آن دے کہدی جتنا قیمت میں رفیو منگ دہا اس تو کئی گناہ زیادہ امام نے اتا کی تھی میں کوئی گھوڑے تے بلاہ آنے کئی سال میں رضا دے بابے دی خدمت کریں در یہاں تیجے در رضا سرکار دی آمد تھا یہ نا کئی ہزار کنیزان کئی ہزار غلام آزاد کی تے ہاں میں کوئی اکھنے ایوب وطن تے والون وطن بہو پیاری شہن دیئے بسم اللہ بسم اللہ تیاری کرو میں مین کرام آدمی ازادہ رو بسم اللہ بذرگو میں کہے مولا نہیں تو دی نوکریے چھو لطف تو دے تو ازادی تو لطف نہیں میں نے مولا فرمایا سارا غلام راسے تیرے ترون جرد با دی تیرہ تذکرہ تھی سی میں امام پیا تھا کہ دی میں ترن لگا ہم چار قدم میں چاہے ہیں وطن میں کو رضا دے باب سلا اپنی جے بے چون چند دن ہم گڑھنے ہیں میرے حد تھا ترکی کہ دی امام دی جتی دا صدقہ میں عرب دا بہو وڈا تانچے رہا پورا عرب میرے مقروزے رضا دا بابا دیتا پڑا بخت دا سی میں پچھے کڑا ہم مدینے گیاں ہاں میں ادھے کہ دی اللہ مان مدینہ کوئی وسطہ پہ مدینہ تو اجڑ گئے پہلے ست سال میں میں دا رہی ہاں اجڑے ہون ستوہ سال پہ گزر دے نا میں نہ گیا سیدہ دے کیوں ہر کوئی منتہ منے دے جو اسا مدینہ منوں روزہ رسول اللہ دی زیارت کروں قبرِ بطول دا سلام کروں ہر کوئی منتہ منے دے تو مدینہ نہیں گیا ادھے کہ دی میں کوئی رضا دیا مہینی دے بہین نہیں مجھا دے مانگ دعا شاءاللہ میں کوئی رضا دا بابا مل پووے بہانہ تجارتے در اصل گلیں در ازاد بابا کو ودنہ ہیو میں صدقے تھی پوما عتمی ازادہ رو سیدہ دے تو جو امام کو ودہ گلیں ہے تیرے امام دی کوئی نشانی بندہ جو کہیں کوئی نشانی ہوں دی امام کو جو ودہ گلیں ہے تیرے امام دی کوئی نشانی ادھے کہہ دی اللہ مان میں زمانے تو بھول سکدا میں اپڑے پاک امام تو نہیں بھول سکدا میرے امام دے چہرے اللہ نور نہیں چھپ سکدا ماتمی ازادہ رو جنہ میرے ستوہ امام ایوب نالہم کلام ہنہ اس ٹیم رکو دی حالت جنہاں ایوب واقع ہے نا چہرے اللہ نور نہیں چھپ سکدا رزاد بابے قید دی حالت چاکھی گردن ان سے دکی تھی ہے ای نور علی لائٹ اسمان نال ٹکر کھا دی ہے ایوب جنگلے تے ٹکر ماری ہے ماتمی ازادہ رو ایوب تران لگائے میرے امام آدھے کین وینے آدھے مولا گھر وینہ حاکے میں بغدہ آتا خزانہ بھرینہ تریا قائد چھڑوینہ ماتمی ازادہ آدھے مولا واندھی تھائی مانا جنہ تیڑی قید چھوڑ سید کو گھار گھن ویسا تیڑی اندھیاں میں نے حق دعا کر سنا میڈا ایمام آدھے آیوب دیدی گل بھول گیا چجلے تکرمار کیا دے پیدی تاہی کے پیدی آتا تھا رائے لے ہارے دھوپ دیدی گر کو جروازے پی آن کھڑ دیئے لے مرحبا 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 ہاتھ بات میں دہا جیڑا سینے تیا یا سر تیا نوکرہ چا جسے لکھواریا کا جی بابا میں نوکرہ نوکرہ لکھواریا کا نوکرہ ملرگو لکھواریا کا آدھے لگاوان جی بابا میں نوکرہ کتنے امام گھینوہ کتنی پاشا کا کتنے حلاو سیادہ دینا امام آلیلا پاشا کا لینا حلاوالے سیادہ دے جے پھار پوے گوکو فالو گھلاوے سیادہ دے بھائیو غریبا جے گوکو فالو گھلا مرحبا 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 جی بابا میں نوکرہ میں لکھواریا کا آئیوں گروں دھویا چاچے سی گھارہ لے پانسٹ رائے مرحبا 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 یہ اور دہ روگا توڑا آدھے بلہا جا آدھے قیدی کلوے لائے سیاد آدھے گھر ویلا اے ظالم دمچہ آدھے قیدی تیرہو کوئی گھر ہے میڈا ایمام آدھے میں داؤں گھر جتھو ملائے کھروں کوئے لیلا آدھے قیدی کیوں ویلا ہے سیاد آدھے اولاد کو بھی لڑا آدھے قیدی تیرہو آدھے آدھے ایمام آدھے اچھارا دھی ہے آدھے قیدی تیرہو آدھے پردی تیرہو آدھے اچھارا دھی ہے آؤ لگی آؤ بسم اللہ جی بابا میں نوکر اکھوار یا کھا او بسم اللہ دعا ہے بسم اللہ اولاد عظیمت داخانہ میں نہ چاہنا جو کھڑے گا اوہ مکان شاملتی بیسے میرے حق کے دعا چکرے سن بسم اللہ یادے میں تنا لہن دا میں حق کے میں حکم دا پہ باندہ میرے امام آدے تو ہوں دے حکم دا پہ باندے میں ہوں دے حکم دا پہ باندہ میں کوئی توڑا کہے دی تنا میرے امام نہ رہے تکبیر بلاند کی تا ہے بیڑیاں کھڑیاں تاو تنجیٹ روٹ کے زمین تے بان پہن موز امام اطلال میرے امام گھر رہے میرے امام دے درون یندے بار سید پر آلے میرے پاک سینی دا معمول ہے لوکی پڑ دیا ہے میں دیتے سوا کرو زائے نباز آو کی نباز دائلی دھیوں تھوڑھ دیتے پڑیے رگا دیا پیڑیوں کی نباز کیویں پڑ دیا ہے باک مالا دے پاک زکردی کا سمیں اٹارہ پیڑی ہے کہ ہیتنا چادر ہے ہیتاں میرے پڑے آدم اللہ آجے بھئی پڑے آ آکے آکھوڑے نباز دیتے سوڑکا ہے اور ہواں اور ہواں اور ہواں نوکرہ بابا نوکرہ بابا لکھوڑا ریا کھا جی بابا میں نوکرہ آوکی نماز پر کے جاتے سی بابے دے حضر ججبہ دیوہ نیلا جی بابا میں نوکرہ کو مالی سینی میں کھڑو ویا جی میں جاکر کھڑو دے بیا پیڑی ہے بابے نا جی میں تشاہدہ دار بیٹھے ہو بابے دے حضر حلا سڑا ویا دیا روڑی ہے روڑی ہے میٹی دے ساوڑو ویا آنڈکہ چوڑا سال دے با دیا چھارا دیا میٹی دے سوڑیا کو ییے یر اللہ جی بابا میں نوکرہ میرے امام ایرادہ کیتا ہے جو میں کو مالی دیدے سارتے جھوکوا یر اللہ جی مادی آنکھ کھل گئیے عقل مار کیا دیا شتیا دے ناچیوں میں مکو جگہ وڑے لے سیادہ دے جگہ لاغن لخورے اکسے دے ماروے شیل آدھیے مولا آ جو گئے آخر شکا تو ہو وڑیے اینہ جاگڑا تے سیادہ دے آیا نئی میں واپس وال وڑے لائے میرے دا کوئی مامت تیفاق بتا وڑایا جنہ پاک دنا میں شتیا دے مونے حلائے لے آدھیے جاگو پاپا پاپا میری دلارے لائے اٹھارا دیا جاگیے لے پاپے دے ماروہر کا جبڑائے لے کمالی شہر شاہر مجھا دا لائے پیو دنے کے آدھیے کیڑے جرم دے وچھو تشاک لائے جا پاپا گوڑی کے شنگین سلائے آشا شنی مرحبا 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 نوکرہ بابا لکھوار یا کھا جی بابا میں نوکرہ نوکرہ بابا لکھوار یا کھا جی بابا میں نوکرہ چلو میں چھانا حکمات ملوہیں نہیں کرن چا گریہ سونا تھی گیا دعا مل گئے آخری وین سونا ممبر میں سرداران دے حوالے کرو پیو بیٹھے درمیانے چاہے دھییاں بارو ہلکہ بڑائے دھییاں دے دے دیں پیو کو خون دی الٹی ہے یہ کمالی سیند یہ بابا یہ خون کی ہیں میڈے امامہ دے میڈے جی کردہ خون ہے چانب چوڑا جیڑا دالو ما جلو مکم آیا ہے پغدا دے و شدے پیو دے دے کو مرحبا 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 ہر ہاتھ شارتے آئے جی بابا میں نو کرا نو کرا بابا لکھوار یا کھا دھییاں کو مل کے میرے امام جی بابا میں نو کرا قید خانے چاہے مزدورہ جلالہ چاہے پھلے گوڑا دے آ رکھائے مامود لو آرہا دے جیڑا میں پہنچا میڈی ٹھائی کو پیوارے شمعیاں دھئیے جیڑے روڑا لو پہیلا آدھے آدھا گھرڈا میں کوشش کی دیئے جو میرا گا آدھے پا میں دیا کڑیا لہا آدھے جیڑا گڑیا نہیں لدھیا ہوئے پکی آلے پاسموں کی دن رو رو کیا دائے جے کڑیا کھولا تو بی بی اور تیرے پتن دیا آدھیا دردے جے کپن پا ماں تو بی بی اور تیرے پیوارے شمعیاں مرحبا مرحبا ہر بندہ سر برات رکھے جے گڑیاں کھولا دا بی بی اور تیرے پیوارے دیا آدھیا پرانٹوے شیل جے کپن پا ماں دا بی بی اور تیرے پیوارے امتی ماتمی آزادارو اے بیٹا کی تے محمود خان صاحب پکیا جو کوئی ویڑا ہے پکیا جو ویڑا ہے یا کوئی نا جی بابا میں نوکر چاہتا شئیے پکیا جو کوئی ویڑا ہے میڑا بیان شڑا ہے ماتا ہار دن تے دا تے شارتے آوے اے بی ایر تکی تے محمود چاہتا شئیے پکیا جو کوئی ویڑا ہے یا کوئی نا ماتا ہارا ہے ملتے تھے راجی ہاں انہاں کریا نال ساماتھا